اس کو ریوزٹ کر رہے ہیں اس کو ان کی انسپیکشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نہیں کوئی قوانین لانی ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس اسمری میں ہم اپنے تمام اس محروم طبقات کی اور سپیشل پرسنز کیلئے انشاءاللہ کا نفسازی کرے گے جس سے ان کو معاشری میں بائزت مقام ملے گا تو اس پہ ایک تو ہم نے سپیشل کمیٹی بنائی ہے اور وہ ہم اس پہ کام کرنے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پرائی بینسٹری بنائر خان وہ جو انہوں کر رہے ہیں اساس پرگرام ایک بڑا شروع کیا ہوا ہے جو اس کیلئے ایک بہت بڑا رول مارڈل ہے جس میں اس قسم کی لوگوں کیلئے ایک سپورٹ ہے تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکے اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے مختلف بنائے پناہ گائیں تاکہ کوئی غریب بکا نہ سوئے اس کیلئے ایک دامارت کر رہے ہیں لیکن آگے انشاءاللہ ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو سٹریٹ چلڈن ہیں جو بچے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چھوکے وہ کڑے ہوتے ہیں کئی گاڑیاں سپائی کرتے ہیں ہمارے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے اس کیلئے الحمدللہ پرامنشل صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور وہاں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ آپ کو جہاں بھی بلڈنگ چاہیے سرکاری ہم آپ کو دینے کیلئے تیار ہیں ہم نے سپیشل کومیٹی کیلئے دو تین جگہ ہم نے دیکھی ہیں اس ہفتے ہم اس کی میٹنگ کریں گے اس جگہ کو چک کریں گے پھر پرامنشل صاحب کے ساتھ ہو رسکس کریں گے اور ہم سٹریٹ چلڈن کے بچوں کیلئے ایک ایسی اماجگاہ بنائیں گے جہاں اس کیلئے ایڈوکیشن ہیلڈ اور اس کی تربیت اور اس کیلئے کاری پینے کی اور رہائش کا انتظام ہو تاکہ جو معاشرے میں وہ بچے جو دلیوں میں کوچوں میں سڑکوں میں چوراؤں میں خیر مانگتے ہیں بیک مانگتے ہیں اور خاص کر جو اینا جو چوٹی چپی چیزیں اس کیلئے ہم کوئی انتظام کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کیلئے اور رضی اللہ تعالی صاحب نے بھی آپ پر دی ہے آپ کے ساتھ ہم بلکہ کام کریں گے اور ہم نے کوٹ کے ساتھ بھی بات کیا ہوا ہے کوٹ نے ایگری کر دیا ہے کہ وہ اس پراجیک کو انتظام چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کا کلیبریشن کریں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے باہر حق میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں جب اس قسم کی محپن میں آتا ہوں تو جو سیاست کے میں لفظ بڑا بتاعت کروں گا کیونکہ وہ ہمارے ویڈیو سارے کری ہے کہ جو سیاست کی فیل میں جو تکاوٹ ہوتی زیدی تکاوٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو موشنی پاور گیم ہوتی ہے تو جب میں آتا ہوں تو میں ایک نئی انرجی لے لیتا ہوں ایک نئی روحانیت لے لیتا ہوں اور شکر الحمدللہ میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں پبلکی بھی کہتا ہوں کہ جب سیاست بھی کرتے ہیں تو اپنی لوگوں کیلئے کرتے ہیں الحمدللہ نہ ہم نے احساسیں بڑھا دے ہیں نہ سیاست کو ہم نے اپنے کاروبار کیلئے استعمال کرنا ہے نہ سیاست کو جو ہے نہ صرف اپنے ذاتی مفات کیلئے استعمال کرنا ہے اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں میڈل کلاس کا آدمی گورویٹ سکول سے پڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اور شکر الحمدللہ تو ہم نے اپنی زندگی اپنی لوگوں کیلئے بسر کرنی ہے اور یہ ضرورت ہے کہ پولیٹیشن جب اپنی لوگوں کیلئے کام کرتے ہیں تو پھر وہ قومیں اٹھتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور جب پولیٹیشن اپنی ذات کیلئے کام کرتے ہیں تو وہ قومیں تنظری کا شکار ہوتی ہیں میں دعا گو ہوں اپنی لوگوں کیلئے اپنی بھاس کرنے بریڈرز کیلئے کہ سب جب سیاست کریں تو وہ اپنی لوگوں کیلئے کریں اپنی ذات وفادات کیلئے نہ کریں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ لوگ چرٹی دینے والے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چرٹی دیتے ہیں لیکن ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں وہ صرف اعتماد کا فقدان ہے جب ہم اپنے اعتماد بہار کریں گے ایسے ایگزیکٹیوس ایسے پارلیمنٹیلین ایسے جو جو دس پوزیشن پہ ہیں تو پھر لوگ ٹیکس بھی دیں گے اور میں اپنی لوگوں کو ریکیس کرتا ہوں کہ وہ چرٹی بھی کریں اور ٹیکس بھی دیں تاکہ ہم سہی معنی میں ایک ازاد قوم بن سکے بہت میرے بانیدی شکریہ اتنا ہوں لیکن